اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وشفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنة اللہ علیہ عدائه مجمعین من يوم آهد الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی بکتابه المبین وحوازدہ الصادقین تبارک اللذی بیده الملک وحو علا كل شئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات اے یبلوکم ایکم احسن املا صلوات رجی محمد ارشاد اغدیس جنابی رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شئے پر خادر ہے وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے سلسلے کلام آپ کے ذہن میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان گفتگو حکومتِ الٰہیہ پہ ہے کہ اللہ کی حکومت کا نظام نظامِ عدل ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندوں کو برابر سے حق ملیں اور کوئی کسی کو ستائے نہیں یعنی سماج میں سوسائٹی میں ظالم و مظلوم کا خاتمہ ہو جائے نہ کوئی ظالم رہے نہ کوئی مظلوم رہے نہ کوئی ایسا رہے جو کسی کا حق کھائے اور نہ کوئی ایسا رہے جس کا حق کھائے جا رہا ہو یہ ہے حکومتِ الٰہیہ کا اگر سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھے گا تو نیچے امکانیں خطا رہے گا لہذا جو سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھنا والا ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو اب حکومت نو کا حق تھی لیکن لوگوں نے ان سے چھینی نتیجہ یہ ہوا کہ اعذابِ الٰہی آیا اور وہ لوگ ختم ہو گئے حکومت ابراہیم کا حق تھی لیکن اس زمانے میں نمرود نام کا ایک ظالم بادشاہ جو کافر بھی تھا مشرق بھی تھا تک تو حکومت تو بیٹھا تھا اور ابراہیم کو صدا رہا تھا ابراہیم تین بڑے مذہبوں میں قابل احترام ہے یوڈیزم یعنی یہودی ہے یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کرسچینٹی عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں مسلمان یہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں تینوں بڑے مذہب دنیا کے حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں حضرت ابراہیم نے ابتدائی زندگی میں تبلیغ شروع کی اور اللہ کے راستے کی طرف بھولانے شروع کیا تو قرآن مجید نے ان کی تمام تفصیلات دیئے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ابراہیم کے زمانے میں لوگ صداروں کی پرستش کرتے تھے چاند کی پرستش کرتے تھے صورت کی پرستش کرتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے یہ چار چیزیں تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم نے ان چاروں کی خدایی کو باطل کیا قرآن کہتا ہے کہ صدارے کو دیکھا اور کہا کیا میں اس کی پرستش کروں یہ میرا رب ہے اور جس سدارہ ڈوب گیا تو کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے تو ڈوب گیا چاند کو دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے جب چاند غروب ہو گیا ڈوب گیا کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے تو ڈوب گیا قرآن کہتا ہے کہ سورج کو دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ ہاں یہ سب سے بڑا بھی ہے میں کہاں جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں اس خدا وحید کے سوا میں نے کوئی رب نہیں ہو سکتا یہ انداز تبلیغ تھا ابراہیم کو دھوکہ نہیں ہو رہا تھا لیکن محض ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب ڈوبے تو اس کے ڈوبنے سے اس کے خدا نہ ہونے پر دلیل خائم کریں بس یہ ابراہیم تھے جو ستاروں اور چاند اور سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ڈوبے ہیں تو ہماری دلیل قائم ہو اور وہ محمد و آل محمد تھے جن کو ڈوبنے کا انتظار نہیں تھا ستارے کو ڈھڑی پہ اتار کے بتایا کہ یہ رب نہیں ہے چاند کو دوکھر کے بتایا کہ یہ رب نہیں ہے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ یہ ہمارے خادم ہے رب نہیں ہے سلامت بھے محمد اور اس کے بعد تھر دوسری منزل وہ تھی جہاں جناب ابراہیم نے بتشکنی کی تھی ایک دن ساری قوم کے لوگ گئے تھے میلا دیکھنے شہر سے باہر نکل کے جاتے تھے کچھ ہوتا تھا میلا میلا کچھ سناٹہ تھا بستی میں یہ داخل ہو گئے وہاں بتخانے میں اور سارے بت ہو گئے اور جو بیچوں بیچ میں بڑا بت بیٹا تھا اس کے گلے میں تیشہ ڈال دیا تیشہ وہ جس سے پتھر کٹا جاتا ہے اور چلے آئے جب وہ لوگ میلے سے پلٹ کے آئے اپنا بتخانہ جا کے دیکھا تو وہاں سب چھوٹے پڑے ہیں تو ان کا ہو نہ ہو یہ ابراہیمی کی حرکت ہے اس لیے کہ وہ ہی نہیں مانتا ہے خیرداب ابراہیم پکڑ کے لائے گئے کہا یہ کیا ہوا ان کو مجھے کیا معلوم کیا ہوا میں کیا جانوں کیا ہوا اس سے کیا مطلب ہو کہا تم ہی نے توڑے ان کا بھئی تیشہ تو اس کی گردن میں پڑا یہ بڑا والا جو بیٹھا ہے یہ ثابوت بھی ہے میرا خیال یہ ہے کہ کسی بات پہ ان سے بھگڑ گیا تو یہ بڑا بھی ہے تگڑا بھی ہے اس نے مار دیا سب ہمیں بے خوب بناتے ہو یہ ہل بھی سکتا ہے اپنی جگہ سے یا توڑے گا وہ تو کہا جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو اس کی برستش کیا کرتے ہو اور جب اس میں کچھ دم ہی نہیں ہے تو اس کے آگے سجدہ کیا کرتے ہو کہہ لیں کہ بھائی سمجھ میں آگیا تم ہی ہو معلومہ ابراہیم جب سب بھت توڑے تھے تو ایک چھوڑ کیوں دیا اور بڑا والا بھی توڑ دیتے تو ان کا نہیں میں آخری بھتشکان دھوڑی تھا میں نے بڑا والا اس لیے توڑا ہے کہ میرے بعد بھی ایک بھتشکان آنے والا ہے خدا کی قسم علی نے جب بھتشکانی کی ہے وہ تاریخ عالم میں یادگار رہ گی اس لیے کہ ابراہیم نے توڑے تھے بھت لیکن ایک چھوڑا دلیل کے لیے لیکن علی کو اس دلیل کی ضرورت نہیں تھی علی نے خالی بھت توڑے ہی نہیں بلکہ جو بڑا بھت تھا وہ کعبے کے دروازے کے امپر رکھا ہوا تھا جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کے دروازے کے امپر رکھا ہوا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو سیڑی وڑی کچھ لگانا پڑے کچھ ہو جب وہ توڑا جائے تو تاریخ بتاتی ہے کہ دو شے رسول پر سوار ہو کے وہ توڑا رسول مولا علی نے اور یہ میراج دنیا میں کسی کو نہ ملی جو علی کو ملی اس لیے کہ قعبہ قوسین تک محمد گئے اور جو قعبہ قوسین والے کی دو شوہ سوار ہو کے بتشکہ نہیں کرے وہ علی ہے سمجھے آپ بتشکہ نہیں کی اور یہ بھی سمجھ لیجے کہ اسلامی فقہ میں یہ ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے تو پہدل جو لگتے ہیں ان کو ایک حصہ ملتا ہے اور جو سوار ہو کے لگتے ہیں ان کو دو حصہ ملتے ہیں یہ اسلامی اس کا حساب ہے مالِ غنیمت کا کہ جو پہدل ہوتے ہیں یہ فوج اس کو ایک حصہ ملتا ہے اور جو سوار ہوتے ہیں ان کو دو حصہ ملتے ہیں ابراہیم نے پہدل بتشکہ نہیں کی انسانوں کے امام بنائے گئے علی نے سوار ہو کے بتشکہ نہیں کی انسانوں جن دونوں کے امام بنائے گئے دلوات بھیج دیں محمد وآلوات اور اب قوم والوں کا غصہ قابلہ دیت تھا کہا مات ڈالو اسے ان کا واہ خالی مات ڈالو اسے کام تھوڑی چلے گا تلوار سے دو ٹکڑے کر دو یہ کوئی بات ہوئی ایسی موت مرے یہ ہے کہ جس میں تکلیف بہت ہو تو ان کا ایسی موت تو بس یہی ہے کہ جلا کے مارو اسے جلا کے مارا جائے چنانچہ جہنم تیار ہونے لگا لکڑیاں جواں ہونے لگیں ہر ایک حضب توفیق جس کے بعد جتے پیسے ہیں جس کی جتی حیثیت ہے وہ لکڑیاں لگے ڈال رہے ہیں کہ اس میں ابراہیم جلائے جائیں گے خدا کی قدم ہر زمانے میں جہاں اچھے لوگ رہے وہاں برے لوگ بھی رہے تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بڑیا تھی بہت ہی پکی کافر وہ بڑی دشمن خدا تو اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں بلکل مفلس مہتاج تھی ایک لکڑی کا چرخہ تھا جس کو کات کے وہ سوٹ پوز بناتی تھی کچھ کرتی تھی وہ لاکے توڑ کے وہ ہی ڈال گئی کہنے کہ ایک ہی شولہ ابراہیم کے لگ جائے اس کا میرا بھی کچھ contribution ہو جائے اور آگ تیار ہوئی اب یہ ہے کہ اتنی دور تک گرمی آ رہی ہے کہ ابراہیم کو لے جا کے ڈالے کون شیطان نے وہاں آن کے ان کو منجنیخ بنانا بتائی کہ ایسے گوپن بناو ایسے گھوما کہ ان کو فیکو تو یہ جا کے گریں گے وہاں اور تم دور رہو گے اس لیے کہ اللہ نے جب جہنم بنایا ہے تو فائر پروف فرشتہ بھی بنایا ہے انہوں نے جہنم تو بنا لیا فائر پروف آدمی نہیں بنا پائی ہے لہذا اب یہ مسئلہ ہوا کہ ڈالے کون ان کو خیر صاحب وہ پہلے ان کے وزن کے برابر ایک پتھر ڈالا گیا وہ بیچ آگ میں جا کے گرا کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اب یہ بھی گریں گے اور صاحب اب ان کو بٹھایا گیا ہاتھ پاؤں باندھ کے اور اس کو گھمایا گیا اور اس کے بعد جبرائیل ان کے پاس آئے کہا نبی خدا کوئی حاجت کیا مشکل ہے مسئلہ دیکھئے ابراہیم خلیل اللہ ایسے نہیں بن جاتا آدمی منہ ہم آپ سب ہو جائیں خلیل اللہ وہ چکر کھا رہا ہے اس سے نکل کے جا رہے ہیں آگ کی طرف ٹائم کم ہے جبرائیل آن کے پوچھتے ہیں نبی خدا کوئی حاجت یس بھی غلط جواب ہے نو بھی غلط جواب ہے اگر یس کہہ دیں تب بھی غلط اگر نو کہہ دیں تب بھی غلط دونوں میں فیل کیا کہنا ابراہیم کا کیا خوبصورت جواب دیا کہا تم سے نہیں کہا تم سے نہیں بچ جیسے ہی کہا تم سے نہیں ویسے ہی جس نے آگ کو گرمی دی تھی اس نے آگ کو آرڈر بھیجا یا نارکونی بردن و سلام عن اللہ ابراہیم ایاغ تھنڈی ہو جا مگر سلامتی ہے ابراہیم کا خیال رہے تھنڈی ہو جا مگر سلامتی ہے ابراہیم کا خیال رہے اور و سلامن اللہ ابراہیم کا ٹکڑا تو اب سمجھ میں آیا ہے پہلے نہیں سمجھ میں آیا تھا جب قرآن نازل ہوگا اس وقت تو بسیدہ سیدھا ترجمہ ہوتا تھا کہ ابراہیم سلامت رہے وَسَلَامَنَ اللَّهِ عِبْرَحِيمُ کا راز آج سمجھ میں آیا ہے جب دنیا یہ سمجھ گئی کہ تیمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے جی وَسَلَامَنَ اللَّهِ عِبْرَحِيمُ اس لیے کہ اگر تیمپریچر یا نارو کونی بردن اے آگر تھنڈی ہو جائے کتنی تھنڈی ہو جائے مائنس ہنڈیٹ میں چلی جائے تو اگر مائنس ہنڈیٹ میں کوئی جا کے گرے گا تو کیا انجام ہوگا ابھی جل کے نہ مرے گا جم کے مر جائے گا چند سگن کے اندر سارا خون ساری رگیں سب جم جمع کے ختم ہو جائیں جلویل سب رک جائے گا مائنس ہنڈیٹ میں گا ڈال دیا جائے تو کیا انجام ہوگا لہذا آپ سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کیا بات کہی تھی بس سلامان اللہ ابراہیم اتنا ٹمپیرچر مینٹین رہے کہ ابراہیم زندہ رہے ہاں بس سلامان اللہ ابراہیم ابراہیم سلامت رہے ٹنڈی ہو جائے مگر ابراہیم سلامت رہے ابراہیم اس میں گرے اور دنیا دیکھ رہی ہے نمرود بھی دیکھ رہا ہے اور کفار بھی دیکھ رہے ہیں شولے بھڑک رہے ہیں اور تصور یہ تھا کہ گرتے ہی بس ایک منٹ کے اندر ان کا وجود ختم ہو جائے گا وہ گرے جب تو خالی ہاتھ پیروں کے بندھن جل گئے جو بندھے میں تھے کھل گئے باقی نہ خود جلے نہ کپڑے جلے ہمیں کپڑے تو ابراہیم نہیں تھے مگر جو نبی سے متمسک ہو گیا وہ بھی بچ جاتا ہے سلوات بھیج دیں محمد 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 جوڑے آئی جلی جالی جوڑے آئی جلی جالی تو نہ کپڑے جلے نہ خود جلے اس آگ کے اندر آپ نے آرام سے بیٹھے ہیں قرآن میں لکھا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ نہ کسی تاریخ کا ہے جو کہا جائے محتبر نہیں ہے نہ کسی حدیث کا ہے جو کہا جائے کہ بھئی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا ہمارے آنکھی نہیں ہے یا فلا نہیں یہ واقعہ قرآنی ہے قرآنی ہے لہذا ساری امت کو ماننا ہے ہمیں سمجھ میں ایک بات نہیں آتی دیکھیں ذرا میری بات ٹھنڈے دل سوچیے گا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو کیا فیرون، نمرود اور اس کے زمانے کے لوگ اتنے کا گزری تھے کہ اس کے بعد بھی ابراہیم پہ ایمان نہ لاتے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کے کہ ایک آدمی دہکتے جہنم میں گرا ہے اور نہ اس کے کپڑے جلے نہ وہ خود جلا نہ اس کا ایک جسم کا رویاں جلا اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا کوئی معاملہ ہے ایسا جو آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جو دھوکے میں گمراہ ہوتا ہے وہ ایمان لاتا ہے جو جانبوچ کے گمراہ ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لاتا یہ بات میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہت بڑا مجمع تھا جس میں جناب ابراہیم ڈالے گئے ہیں آگ میں مگر کوئی ایمان نہیں لائے لوگ کہتے ہیں رسول نے آلی کو اگر خدیر میں کچھ بنایا ہوتا تو کیا لوگ اتنے گئے گزرے تھے کہ نہ مانتے اب پہلے ابراہیم والے معاملے میں دیکھئے کہ اتنے گئے گزرے تھے اور عزیزہ نگرہ میں یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی صاف ہوتا ہے دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈاؤٹ پیدا کرتی ہیں اور یہ ڈاؤٹ کلیر ہونا چاہیے اور یہ مجلسوں ہی کا فیض ہے جس سے کلیر ہوتے ہیں دو برابر کے نبی مرتبے میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ دو برابر کے نبی یہ بھی نبی وہ بھی نبی یہ بھی علیہ الزم یہ بھی صاحب کتاب وہ بھی صاحب کتاب یہ بھی اللہ کو پیارے یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم کوئی وہ نیفات نہیں اللہ کی پالیسی الگ الگ ہے صاحب دونوں کے لئے کہا کیا پالیسی الگ الگ ہے یہ سوچئے گا یہ مذہب ہے جو ہم کو سب بتا دیتا ہے خالی سوچنے کی بات ہے پڑھنے کی بات ہے ورنہ سب معلوم ہو جاتا ہے اتنا بڑا جہنم جو بنایا گیا جو تاریخ میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے اور سب کتابوں میں لکھا ہے وہ جناب ابراہیم کے لئے ٹھنڈا ہو گیا اور ان کو ذرا سب ہی نقصان نہیں پہنچا اور جب موسیٰ پیدا ہوئے اور فیراؤن کے محل میں پہنچے اور فیراؤن کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری خدائی کو صداق بجا دے کہیں یہ وہی تو نہیں ہے اس لیے کہ اس کو ڈاؤٹ اس لیے ہوا تاریخ میں ہے کہ جب محضرت موسیٰ کو اس نے گود میں لیا تو اس کی ڈاؤٹ ہی پکڑ کے حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ اس کو جاؤ دیا تو کہنے لگا یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اس نے مجھے تماشا مارا تو ان نے کہا تماشا نہیں مارا ان کی بیوی جو تھی مومنہ تھی آسیا کہنے لیا ہاتھ ہے بچے کا لگ گیا تماشا کیا مارے گئے اچھا وہ تو تماشا کھائے ہوئے تھا ان نے کہا نہیں بھائی مارا اس نے تمہیں یہی شبا ہوتا ہے کہ مارا اتنا سا بچے آرے بچے ہاتھ پہنچالایا کرتے ہیں ہاتھ لگ گیا تمہیں کلے پہ اس کا اس میں کونسی بات ہے مچہ مچہ کچھ بھی نہیں مارا ان نے کہا نہیں میں اس کا امتحان لوں گا مجھے شبا ہو رہا ہے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو وہی نہ ہو ان کا اچھا بھائی لے لو امتحان تو ان نے آنڈر کیا کہ ایک سینی میں انگارے رکھو ایک طرف ایک طرف جواہرات رکھو اور اس بچے کے سامنے لاکے رکھو اگر انگارہ اٹھا لے تو وہ نہیں ہے اگر جواہرات پہات مارے تو وہی ہے ہمیں یہ بھی اقل سے کمزور تھا فیرون اگر اتنا سمجھ میں آتا ہے اس کی تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اس بات انگارہ چھونا چاہیے ہاں وہ انہوں نے انگارے پہا ہاتھ رکھا اور ہاتھ جل گیا اور چھالا پڑ گیا پیدا ہوئے بچے کا نازک ہاتھ اور دہکتا وہ انگارہ آپ سوچئے تو صحیح یعنی سوچ کے ہم لوگ وہ ہوتا ہے اور اس کی ادھا چھالا پڑ گیا یہاں تک کہ بعد میں وہی ید بیضہ بنا وہ نشان بعد میں وہی ید بیضہ بنا مگر یہ جل گئے تو معبود یہ کونسی پالیسی ہے ابراہیم کے لیے پورا جہنم ڈھنڈا کر دیا اور موسیٰ کے لیے دو انگارے ڈھنڈے نہ کیے آپ کہیے یا آپ نے پڑھا کیوں یا ہم نے اس لیے پڑھا کیوں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل کے لیے دنبا بھیج دیا حسین کے لیے دنبا نہیں بھیجا یہ کیا معاملہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے جہنم ڈھنڈا کر دیا موسیٰ کے لیے دو انگارے نے ڈھنڈے کیا یہ کیا معاملہ ہے یہ سمجھائیے ہمیں یہ کیا معاملہ ہے ایک اللہ کی دو پالیسیاں کیوں ہیں معلومہ اللہ والوں کی جان بچانا یا نہ بچانا نقصان پہنچنا یا فائدہ پہنچنا یہ اس بات پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ مذہب کی اس وقت ضرورت کیا ہے سمجھ لیجئے معاملے کو مذہب کی اس وقت ضرورت کیا ہے اگر اس وقت ابراہیم جل جاتے تو مذہب کو نقصان پہنچتا لہذا مذہب کی ضرورت تھی کہ ابراہیم بچائے جائیں اور اگر موسیٰ نہ جلتے تو نقصان پہنچتا لہذا ضرورت تھی کہ موسیٰ کا ہاتھ جل جائے یہی مسئلہ ہے ابراہیم اسماعیل کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ ان کا گلہ کٹے اس لیے دمبہ آ گیا حسین کا گلہ نہ کٹتا تو اسلام کا گلہ کٹ جاتا اس لیے دمبہ نہیں آیا سلامات بھیجتے ہیں اب حضور بات واضح ہوئی کہ یہ ہیں جناب ابراہیم جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت سماوات و عرص کا مشاہدہ کرا دیا زمین و آسمان کی طاقتیں جو تھیں وہ ابراہیم پر بے نقاب کر دی گئی تھی اور ابراہیم ہی وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے ابراہیم ہی وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے آج جو آپ خانہ کعبہ جا کے دیکھتے ہیں یہ ابراہیم کے ہاتھ کی بینی بھی ہمارت ہے بیچ میں کئی بار توڑ کے بنایا گیا مگر بنیادیں وہی ہیں جو جناب ابراہیم میں رکھی ہیں جناب ابراہیم کے بڑھاپے میں اولادیں ہوئیں ہیں جوانی بھر اولاد نہیں ہوئی دو بیویاں تھیں آپ کی ایک جناب سارا ایک جناب حاجرہ جناب حاجرہ کے یہاں جناب اسماعیل پیدا ہوئے جو نبی ہوئے اور جن کی نسل سے ہمارے حضور اور بارہ امام ہیں اور جناب سارا کی نسل سے جناب یاکوب جناب ایساق جناب یوسف اور تمام انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں بشمول جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے وہ جناب سارا کے سلسلے میں دونوں بیویاں بڑی مقدس بڑی نیک بڑی اچھی بڑی عبادت گزار بڑی قابل تعریف لیکن اللہ کی مشیعت میں کس کو دخل ہے حکمہ کے ابراہیم دونوں ایک ساتھ نہ رہیں تم حاجرہ کو وہاں لے جاؤ جہاں ہم کہیں سارا یہیں رہیں گے سارا کو چھوڑا اس حاجرہ کو لیا گود میں حضرت اسماعیل تھے جیوریل راستہ بتانے کیلئے ساتھ ہوئے کہ اللہ کہاں جاتا ہے کہ یہ آباد ہوں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے رات و دن گزرتے رہے صبح شام ہوتی رہے اور شام سے یہ قافلہ حجاز تک آیا اور وہ جہاں جہاں کھانا ایک قابا بنا ہے اس ٹھکانے پر جب ابراہیم کا گھوڑا پہنچا ہے جہاں آج قابے کی عمارت بنی ہے تو یہ ویلی ہے چاروں درہ پہاڑے بیچ میں میدان ہے آج بھی آپ جا کے دیکھیں وہی قیشیت سے جب وہاں پر گھوڑا پہنچا تو جیوریل نے گھوڑے کی باقی قیشی خلیلِ خدا اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اتار دیجئے ابراہیم کو کیا انکار تھا انہیں بی بی حاجرہ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم یہاں اتر جاؤ وہ اتر گئے بچے کھوڑیے گئے اب ابراہیم نے اترنا چاہا ایک پہ رکاب سے نکالا تھا ابھی دوسرا نکلا نہیں تھا کہ جیوریل کہنے کہ آپ کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ دونوں پہ رکاب سے نہ نکلیں اب دونوں پہ نہ نکلیں تو سوار اترے گا کیسے جب تک دونوں پہ رکابوں سے نہ نکلیں سوار گھوڑے سے اترے گا کیسے تو ابراہیم سمجھ گیا کہ میرے رکنے کی اجازت نہیں ہے انہیں وہ دوسرا دو پہ جو رکاب سے نکالا تھا وہ پھر رکاب میڈل دیا گھوڑا کا رکھ مول دیا کہا چلو اور بیوی کو ایک مش پانی دیا توٹل یہی ہے سب کہہ یہ لو اور اس اللہ کی بندی نے یہ نہ پوچھا کہ جنگل میں جنگل بھی کیا تھا وہ تو کچھ تھا ہی نہیں وہاں جنگل میں کم از کم درخت تو ہوتے ہیں وہاں تو کالی کالی پہاڑ گیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے یہ نہ پوچھا مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو میں کہوں گا بی بی اتنا تو پوچھ لیجئے کہ مجھے کس پہ چھوڑا ممکن ہے جواب نے پوچھے وہ جس پہ خود جس کو خدا و یقین نہ ہو کوئی ہو یا نہ ہو خدا تو ہے وہ چلے گئے ادھر ادھر انہوں نے بچے کو دیکھا تو کیا سا ہو رہا ہے ہوتے پہ دبان پھیر رہا ہے بار بار پیاس سے موں کھول رہا ہے تو مش کو دیکھا دیکھا اس پہ کالا بڑا سا بچھو بیٹھا ہے وہ ڈنگ مار رہا ہے اس پہ اور پانی بہ رہا ہے اس سے ایسا زہریلا بچھو ہے زالن پھر ڈنگ مارتا ہے تو مش میں شید ہو جاتا ہے اور پانی کی دھار نکلتی ہے اس میں سے اب یہ پانی کون اپنے بچے کو پھلائے زہریلا پانی اب یہ گھبرائی بھی کہیں پانی نونڈنے کے لیے سامنے ایک پہاڑی دکھائی تھی اس پہاڑی پہ گئی پانی بھونڈنے وہاں پانی نہیں ملا سامنے دوسری پہاڑی دکھائی تھی دوسری طرف دوتی بھی وہاں گئیں وہاں بھی پانی نہیں ملا پھر ادھر آئیں پھر ادھر گئیں پھر ادھر آئیں پھر ادھر گئیں اس طرح ساتھ چکر لگا ہے پانی تو نہیں ملا مگر اللہ کو یہ ماں کی بے قراری اتنی پسند آئی کہ آج تک صحیح بنا کے رکنے حج بنا دیا معلومہ اسلام میں یاد تشنلبی منانا واجب ہے سلامات ویدین محمد وان یاد تشنلبی منانا واجب ہے یہ سمجھ لیجے آپ گئیں آئیں گئیں آئیں گئیں آئیں ساتھ چکر لگا ہے جو لوگ حج کو جا چکے ہونے معلوم ہمرا کر چکے ہونے معلوم پانی نہیں ملا آج لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں جو ہوا وہ ہوا ہمیں اس کا افسوس ہے اور ٹھیک ہے بہت ہی غمکی بات ہے نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن یاد منانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے آج کیا حاصل ہے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جتنی چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا کیا حاصل ہے ایک دفعہ بیٹھ جائیے اور سب کو ڈیلیٹ کر دیجئے یہ ٹھیک ہے وہ ہمیں ان سے ہمدردی ہے ان کا بیٹا پیاسا تھا وہ پانی کے لیے دوڑ نہیں تھی ان سے بلکل ہمارے دل کو ہمدردی ہے ان کو دوڑنا چاہیئے تھا بے شک اپنے بچے کے لیے پانی دھونڈنے لیکن آج جبکہ جگہ جگہ ہم وہاں پانی کے بکٹ رکھے رہتے ہیں ٹھنڈے پانی کے سمجھے آپ اور لوگ چلتے میں جو پیاسے ہوتے ہیں تو پیتے ہیں آج ہم کیوں وہاں سے وہاں وہاں سے یہاں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اور ہمارے جیسے بڑھے جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے وہ ویلچیر کے اوپر مگر جار ہیں صاحب سمجھ میں آیا آپ کی ہم تو خیر جب گئے ہیں جب ویلچیر بن نہیں گئے تھے مگر آپ اگر جائے تو اب تو ہم چل نہ پائیں سمجھے آپ ویلچیری کی ضرورت پڑے گی تو اب وہ چلے جا رہے ہیں صاحب ہوا تھا ہوا تھا ان کے ساتھ ہمیں کیا حاصل ہے اس سے معلوم ہے کہ جو اہم واقعات ہیں ان کی یاد منائی جاتی ہے اب نہ ماتب مدلس پہ اعتراض کی جائے گا کہ اس سے فائدہ کیا ہے حلوات بھیج دیں محمد حلوات بھیج دیں موسیقی اور اب جو پلٹ کے آئیں یہاں گرمی دھوپ دوپہر تو دیکھا کہ لڑکے کی حالت بہت خراب ہے یاس سے بہت ہی زیادہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور ایسا لگا جیسے یہ دم توڑ رہا ہے چاہ بی بی تھی خدا کی قسم مو بھیر کے کھڑی ہو گئی کیا ایسا نہ ہو کہ اس کو دم توڑتے دیکھ کے مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو اللہ کو ناگوار ہو ماں کی محبت ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا ایکشن کوئی ہو جو اللہ کو پسندنا ہے مو بھیر کے کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر تک مو بھیرے کھڑی ہاں ہی پانی کے جشنہ پھونڈ آیا جلدی جلدی بچے کو پانی پھلایا خیر جب بچہ پانی پی چکا تو سیراب ہو گیا تو ایک دم تازہ ہو گیا جیسے آپ حیات پھلا دیا اب یہ کتاب میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو بہرحال سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اتنی دوڑی دھوپی تھی گھرمی میں تو خود بھی پیا ہوگا پانی اور اس کے بعد وہ پانی اُبلتا چلا رہا ہے تو وہیں پر مٹی اور کنکریاں اور ریت ویت جو تھی وہاں اس کو گھیر کے چاروں طرف سے اتنا بڑا چکر ایسا پانی کا بنا دیا اُس میں تھا اب لبالب پانی بھر گیا آسمان پہ وہ جانوہ روڑ رہے تھے وہ بھی پیاسے تھے وہ اُترے انہوں نے پانی پیا اور پانی پی کے جو اڑے تو وہیں گھول چکر کٹنے لگے بجائے اتنی کے وقتیں بھی نکل جائیں وہیں گھول چکر کٹنے لگے وہاں بہت دور پہاڑیوں پر ایک پورا قبیلہ پیاسا بھٹک رہا تھا جس کا نام تاریخ نے بنو جرحم لکھا ہے ان لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور یہ بہت پیاسے تھے اور یہ بھٹک رہے تھے پانی کی تلاش میں ان کے سردار نے دیکھا کہ ایک جہاں پر جانوہر جو ہیں وہ اُڑڑا ہیں آسمان پہ گھول چکر کٹ رہے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے اٹھتے ہیں تو اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہاں پانی ہو جب ہی جانوہر روڑ آئے ہیں وہ جانوہروں کی سیدھ لیتا وہ چلا اب اونچی نیچی پہاڑیاں زگزگ راستے پیڑے میڑے راستے کوئی سڑکے تو بنی بھی نہیں تھیں بہرحال کیسے بھی کر کے وہ چلتا رہا اور چلتے چلتے جب یہاں آیا تو دیکھا کہ ایک بیوی بچے و گود میں لیے بیٹھی ہیں اور پانی بھرا ہوا ہے مگر وہ سردار بڑا تمیزدار آدمی تھا دیکھئے تھا تو ہم سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے بھی پہلے تھا تھا تو ہزاروں سال پہلے کا آدمی مگر بتتمیز و تمیزدار ہر زمانے میں ہوتے ہیں سمجھے آپ تھا وہ شریف و تمیزدار آدمی وہ آگے بڑھا پہلا کام اس نے یہ کیا کہ آگے بڑھ کے بیوی کو سلام کیا پیاسا تھا مگر اس نے بیوی کو سلام کیا تو بیوی نے جواب سلام دیا اس کے بعد اس نے کہا بیوی ہم لوگ بہت پیاسے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں سے پانی پھی لیں دیکھئے ایک کمزور عورت ایک بچے کو لیے بیٹھی ہے پورا قبیلہ ہے کیا بنا لے گی پھی لیجی آپ مگر خلاف تحضیر ہے یہ بات ان نے کہا بیوی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی پھی لیں پیاسے بہت کہا پھی لو یہ صاحب کو ٹوٹ پڑے پانی کیوں وہ پیاسے تھے ہی ان نے خوبصیر ہو کے پانی پیا پانی اتھے کا اتھے ہی جب پانی کم نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ بیوی پانی تو ابھی آپ کا کم نہیں ہوا ہے ہم نے پیاس کی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بڑی زہمتیں جہلی ہیں اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اپنی مشکے ہی بھر لیں تو آپ بھر لو یہ لیجی ان کے بعد جتنی پانی کی مشکے تھیں پانی کے برطن تھے جو کچھ بھی تھا وہ سب انہوں نے بھر لیا پانی پھر اتھے کا اتھے ہی ہے سردار کہنے لگا بیوی پانی تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے ہمارے جانور بھی بہت پیاسے ہیں انہوں نے بھی کئی کئی دنوں سے پانی نہیں پیا ہے اگر اجازت دیجئے تو ان کو پھلا دیں کہا پھلا دو یہ لیجی ان کو پھلا دیا گیا اب ذرا آپ غور کیجئے گا کہ وہ پانی جو بیٹے کی زندگی کی قیمت پر ملا ہے کس فراغ دلی سے بٹ رہا ہے جانور بھی پی لیں پرندے بھی پی لیں قبیلے والے بھی پی لیں مشکے بھی بھر جائیں مویشی بھی پی لیں ہر ایک پی لے ہاں اس طرح بٹ رہا ہے کوئی کنجوسی نہیں ہو اس پانی کے اندر بھاٹنے میں معلومہ پانی پلانا اس گھرانے کی پرانی روایت ہے پانی پلانا اس گھرانے کی پرانی روایت ہے اب اگر خدا اسی بی بی کی نسل سے کسی کو ساقیہ کوسر بنا دے تو حیرانی کی کیا بات ہے بھائی مگر یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا اور آج تک دیکھئے ہم اس کے ہزاروں برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں لیکن اس مجمع میں بیٹھے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور بھئیہ دنیا سے ہمارا جھگڑا بھی اسی ایشوبہ ہے دیکھئے اگر وہ زبردستی پانی پیتا تو اس کی مضمت کی جاتی ہے اس نے اجازت لے کے پانی پیا پانی بھی پی لیا اس نے سیراب بھی ہو گیا اور تعریف بھی ہو رہی ہے بھئی یہی جھگڑا ہے ہمارا دنیا سے کہ آل محمد سے جو چھین کے لیے ہے اگر مانگ کے لے لیتے سلامات بھیج دیں محمد یہی دارہ جھگڑا ہے اور کوئی جھگڑا ہی نہیں سخی گھرانہ تھا جو مانگتے مل جاتا چھیننے والی بات غلط جگڑا اسی بات پر اور عزیزہ نے گرہ میں جب ان کے جانور بھی سب پانی پی چکے تو سردار کہنے لگا کہ بی بی یہ کوئی بہت بڑا چشمہ ہے یہ وہی زمزم ہے جو آج بھی ہے جس کا پانی آتا ہے وہی زمزم کی ہسٹری ہے یہ کہا یہ کوئی بہت بڑا چشمہ ہے اتنے بڑے قبیلے نے پانی پیا اور اتنے جانوروں نے پانی پیا اور اتنے مشکے بھری گئیں اور اس کے اندر ایک بون تو کم ہوتا یہ تو ایک بون بھی کم نہیں ہوا ہم پانی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں ہماری ضرورت پانی ہے ہمیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے آپ یہاں کیسے رہتی ہیں کیا ہے جکر آپ کا کیا کھاتی ہیں کیا پیتی ہیں کچھ ہمیں معلوم نہیں اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم یہاں ٹھہر جائیں پانی آپ ہی کی ملکیت رہے گا یہ ہم مانتے ہیں کہ پانی کی مالک آپ ہیں مگر پییں گے ہم بھی اس کے بدلے میں ہم آپ کے لئے خیمہ لگائیں گے آپ کے لئے کھانے کا انتظام کریں گے آپ کے لئے بستر کا انتظام کریں گے آپ کے لئے جملہ ضروری آتے ہیں زندگی جو ہے سب کا انتظام ہمیں زندگی ہو گیا اور یہ پانی ہم بھی ہے فرمایا ٹھہر جاؤ اے لیجے جیسے ہی فرمایا ٹھہر جاؤ بہت سے سردار نے اشارہ کیا لوگ سواریوں سے اترنے لگے خیمے لگنے لگے جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہے اس ٹھکانے پر بی بی حاجرہ کا خیمہ لگایا گیا اور وہیں سامنے زمزم کا چشم اور چاروں طرف جو مزد الحرام ہے یہ لوگوں نے اپنے خیمے لگائی اور بی بی حاجرہ کا خیمہ اس طرح لگایا گیا جیسے کسی رانی کا یا ملکہ کا خیمہ لگتا ہے بیچ میں اس طریقے سے ان کا خیمہ لگایا گیا اور ابھی سورت ڈوبا نہیں تھا شام نہیں ہوئی تھی کہ صاحب عورتیں بھی اتر آئیں اور بچے بھی اتر آئے اور خیمے بھی لگ گئے اور پتیلیاں بھی چڑ گئیں اور آگ بھی سلک گئی اور کھانا بھی پکنے لگا مطلب اس سے کچھ جیسے ہوتا ہے وہ زندگی پوری شہر آباد ہو گیا پورا اور سورت ڈوبنے سے پہلے پہلے وہاں پر خیمہ بھی لگا بھی تھا بستر بھی لگا بھی تھا کھانا بھی تھا پانی بھی تھا آدمی بھی تھے عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے مرد بھی تھے سب کچھ تھا پورا شہر آباد ہو گیا تھا اور کسی طرح کی کوئی ذہمت نہیں تھی اس کو کہتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی یہ جناب ابراہیم کے گھرانے کا خصہ ہے اور یہ خانہ کعبہ اور مکہ کی آبادی کی کہانی ہے کہ مکہ پہلی مرتبہ جو آباد ہوا تو کیسے آباد ہے اور اب اس خیمے میں بی بی حاجرہ جنابی اسماعیل کے ساتھ رہتی تھیں ان کے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ رہتے تھے ان کی عورتیں بی بی حاجرہ کے پاس آیا جایا کرتی تھیں کھانے کا پینے کا رہنے کا تمام ضروریات کا ان کے انتظام ہوتا تھا اور ادھر ابراہیم واپس چلے گئے اور خالی واپس ہی نہیں گئے بلکہ اللہ سے بیوی بچے کے لئے کچھ کہا ہی نہیں اجاب لوگ تھے خدا کی قسم ایک مدت کے بعد کئی برس کے بعد ایک دن وہی ہوئی کہ ابراہیم تمہاری ایک بیوی اور ایک لڑکا اور بھی تو ہے تو ارس کیا ہاں مابود ہے تو کہا تو پھر تم اس کے پاگ گھے نہیں کبھی نہ تم نے اس کی خیریت پوچھی کہ مابود تو بہتر جانتا ہے میں اس سے کیا ارس کروں تو نے بھیجوائیا تھا وہاں تیرے آرڈر پر وہ بھیجے گئے تھے وہاں میں نے اس ڈر میں نہیں بات کی ان کے لئے کہیں تیری مشیط کو ناغوار نے گودھ رہے کہ ہم نے تو بھیجوائیا وہاں اور یہ پوچھ رہے ہیں اس لئے میں نے لب نہیں کھولیا کہا نہیں ابراہیم ایسی کیا بات ہے جاؤ ذرا جا کے دیکھو تو سہی اب صاحب ابراہیم وہاں سے بھیجے گئے پہلے بھی اللہ نے بھیجا تھا دوبارہ پھر اللہ نے بھیجا یہاں آئے تو صاحب یہاں نفش ہی بدلا ہوا پایا لڑکا قریب قریب جوان ہو چکا تھا جس کو ننہ سے چھوڑ کے گئے تھے بیوی ایک رانی کی طرح ایک ملکہ کی طرح وہاں رہے رہی تھیں پوری بستی آباد تھی ہر چیز موجود تھی اب جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ کی خدرت کا تماشا دیکھا کہہ رہے یہاں تو سب کچھ ہے تو اب کہا کہ میں اللہ کا گھر بنا ہوں گا میں اللہ کا گھر بنا ہوں گا دی بیس جگہ وہی تھی جہاں حاجرہ کا خیمہ لگا تھا حاجرہ کا خیمہ ہٹایا گیا وہاں سے کنالے کیا گیا کہ اللہ کا گھر بنانے کی بیس پریس جو ہے وہ یہی ہے اور وہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی جس کے اندر کسی خاتی کا ہاتھ لگا ہی نہیں دو نبی ایک ملک نے ملکے بنایا جناب ابراہیم جناب اسماعیل اور جناب جبرائیل تین ہستیاں تھیں ایک ملک فرشتہ اور دو نبی تین نے ملکے خانہ کعبہ بنایا ہے چوتھے کا ہاتھ نہیں لگا اور عزیزانِ گرامی اب انشاءاللہ یہ بات کل آگے سناوں گا آپ کو کہ خانہ کعبہ کیسے بنا اور کیا ہوا خانہ کعبہ کے بنتے ہو لیکن آج تو صرف اتنا سنا دوں آپ کو کہ وہ لوگ کے جو حج سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں مشرف ہوئے ہیں اللہ انہیں موقع دے کے مشرف ہوں جب آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے تو ایک تو وہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے ایک خانہ کعبہ کی عمارت ہے اور خانہ کعبہ کی جو کونے ہیں چار طرف چار دیوارے جو ہیں چار دیواری اس میں ایک طرف تو کونے کے اوپر حجرِ اسفد لگا ہے اور جب حجرِ اسفد طرف سے گھومی ہے تو خانہ کعبہ کے دروازہ ہے اچھا اس دیوار کے کنارے کنارے چلتے جائیے جہاں سے پھر موڑ آتی ہے وہاں سے آگے ایک ہاف سرکل کی دیوار بنی ہے جو لوگ نہیں گئے ہم نے تصویر میں دیکھی ہوگی ایک ہاف سرکل کی دیوار بنی ہے اور تواف جو ہوتا ہے اچھا اس کے اندر اندر سے راستہ بھی ہوتا جانے کا اچھا میزہ بے رحمت ہے اس طرف کی دیوار میں خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے جو میزہ بے رحمت کہلاتا ہے میزہ بے رحمت پرنالیوں کہتے ہیں تو وہ ہے اس دیوار سے جڑا ہو اچھا اس کے اندر بھی راستہ ہے اس کے اندر لوگ نماز پہتے ہیں جا کے دعائیں مانگتے ہیں لیکن تواف جو ہوتا ہے اس ہاف سرکل کو اندر لے کے ہوتا ہے اس کے اندر سے نہیں ہوتا یعنی تواف کرنے والے ہاف سرکل کے باہر باہر تواف کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا بھی تواف کرتے ہیں اور وہ جو ہاف سرکل بناوائے اس کا بھی تواف کرتے ہیں جب ادھر سے جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا ہوشیاری تواف کرنا چاہیے شانے کو اپنے افسر کرتے رہنے چاہیے گربل ہو جاتی ہے وہاں اتنی کہ گھوماؤ ہے لہذا وہاں پر بہت ہوشیاری سے تواف ہوتا ہے مطاب بھی چھوٹا رہ جاتا ہے وہاں پر بہرحال تو وہاں کے اوپر سے گھوم کے جاتے ہیں تو وہ ہے یہ کیا چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ کعبہ ہے عمارت ہے یہ ہاف سرکل کے اندر کیا ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہے رب پوچھئے کبھی علماء اسلام سے تو بتاتے ہیں کہ اس کے اندہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں اس ہاف سرکل کے اندر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں چمجھے آپ جس کا تواف ہوتا ہے یعنی جو تواف کرتا ہے کعبہ کا وہ حاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا بھی تواف کرتا ہے معلوم ہے جنہوں نے کعبہ بنایا ان کی قبروں کا قابل تواف ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا ان کی قبریں قابل تواف ہیں تو جنہوں نے کعبہ بچایا ان کی قبریں قابل تواف کیوں نہ ہو جاہے 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 اس لئے کہ کعبہ بنانے والے ابراہیم اور اسماعیل اور اس سلسلے میں بی بی حاجرہ کی بھی خدمات ہیں اور قعبے کو بچانے والا محمد کا گھرانہ تھی ورنہ یہ قعبہ مٹ گیا ہوتا یہاں پتھر کے بھتلا کے پھر رکھ دیے جاتے یہاں سے آوازِ آزا آنا پھر بند ہو جاتی اگر رسول کا نوازہ اپنی جان نہ دیتا عزیزہ نگرہ میں قعبے کے بچانے والے کربلا پہنچ گئے حسین زمینِ کربلا پہ آ چکے ہیں ایک ایک دن گزر رہا ہے آج پانچمی رات آ گئی آدھا محرم تمام ہو گیا ابھی کل کی بات ہے کہ مجلسیں شروع ہوئی تھی باتوں باتوں میں آدھا محرم تمام ہو گیا سوچیے ایک ایک دن جو کربلا میں گزر رہا ہوگا تو سیدانیوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہو ہر روز صبح سے شام ہوتی تھی شام سے صویرہ ہوتا تھا ہاں ابھی بڑی رونک ہے کربلا میں دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں فوجے پہ فوجے آ رہی ہیں ظالم و قاتل جمع ہو رہے ہیں مگر سیدانیہ ابھی مطمئن ہے اس لیے سیدانیہ مطمئن ہے کہ عباس خیموں کے تلائے آفر تھے لہذا بی بیوں کے دل کو ابھی کوئی دہشت نہیں ہے کوئی وحشت نہیں ہے روب عباس یہ ہے کہ یزید کی فوج حسین کے خیموں سے دور دور ہے یہ صحیح ہے کہ جلتی ریتی با خیمے لگے ہیں لیکن پھر بھی سیدانیہ آرام سے ہیں خیموں میں اس لیے کہ دشمنوں کی اتنی حمد نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ شبِ آشور تک جاری رہا شبِ آشور تک یہ سلسلہ جاری رہا آشور کی رات بڑی خطرناک رات تھی چاروں طرف سے دشمن کے نرزے میں تھے حسین تو اصحابِ باوفا ہماری جانیں ان پر نصار ہو جائیں زہرِ قہن مسلم ابنِ اوسجا حبیبِ مظاہر اور اس طرح کے حسین کے قریبی دوست ایک ٹکڑی بنائے ہوئے سیموں کا پہرہ دے رہے تھے کیا ایسا نہ ہو کہ دشمن رات کو شپون مارے اور حملہ کر دے ایک طرف حسین کے یہ چاہنے والے پہرہ دے رہے تھے اور دوسری طرف جیسے ہر رات عباس ٹہلتے تھے ویسے عباس بھی ٹہل رہے تھے یہ ادھر سے ادھر جا رہے تھے وہ ادھر سے ادھر آ رہے تھے دسمی رات کے چاند کی روشنی میں حضرت عباس کے جمال کو قمر بنی حاشم کو لوگوں نے دیکھا رکے حضرت عباس کو دیکھتیا صاحب بہفر رکے اور حضرت عباس بھی رکے زہیر ایک بزرگ آدمی تھے حضرت عباس نوجوان تھے زہیر آگے بڑھے کہ یہ ابنا امیر المومنین اس وقت ایک واقعہ یاد آگیا اجازت تو تو عرض کروں فرمایا شوق سے زہیر سناو کہاں جب آپ کے والد اگرامی نے آپ کی والدہ سوافت کیا ہے تو میرا جوانی کا زمانہ تھا اور ماں مزید میں بھی بیٹھا تھا جہاں آپ کے چچا سے آپ کے والد نے یہ کہا تھا کہ کوئی بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں تاکہ ایسا بھیٹا پیدا ہو جو زخیرہ ہو تو آپ کے چچا نے آپ کے والدہ کا گھرانہ بتایا تھا اور آپ کے والد نے ماں شادی کی مولا نے اور آپ کی ولادت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یا عباس کہ آج ہی کے دن کے لیے آپ کو زخیرہ کیا تھا وہ اتنا سننا تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ شیر نے ایک انگڑائی لی تو زمین نے فردند ابو تراب کے پاؤں چھو میں کہا حضرت عباس سمجھ رہے تھے کیا ہونے والا ایسی بات نہیں ہے کہ عباس بے خبر تھے جملہ بتا رہا ہے کہنے لگے کہ زخیر کل مولا سے اجازت دلوا دو کل مولا سے اجازت دلوا دو اس لشکر کو گفے کے درمادے سے انٹکرائیا تو کوئی کامی نہ کیا ہائے وہ عباس جس کے دل کی حضرت دل میں رہ گئی سارے شہید لڑ لئے مگر ایک ایسا ناصر حسین تھا جس کے ہاتھوں میں حکم امام کی حدکڑیاں تھی ہاتھ کٹا دیئے مگر نصر حسین میں جان دے دی